اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور سب سے پہلے آج میں آپ کو رمضان شریف کی مبارک بات دینا چاہوں گی آپ سب ہی لوگ کو رمضان میری طرف سے بہت بہت مبارک ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری مشکلوں کو عرصان فرمائے تو چلیے فرینڈز آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہوئے میں آپ کو بتاتی ہوں تو آج ہم ایک ٹاپ کی ٹاپ بنانے جا رہے ہیں اور ٹاپ کی سب سے پہلے میں آپ کو کٹنگ بتا دیتی ہوں ویسے تو کٹنگ بہت ایزی ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا سمجھنا آپ کے لئے ضروری ہے اس لئے میں آپ کو اس کی پہلے کٹنگ بتا رہی ہوں تھوڑا سا اور اس کے بعد ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے تو دیکھئے فرینڈز میں نے پیپر لے لیا ہے اور اس پیپر کو ہم ایکوال لے لیں گے دونوں سائٹ سے جتنا ہمارا ایک سائٹ سے ہے اتنا ہی ہم دوسرے سائٹ سے لیں گے یہ میرا میزرمنٹ کے حساب سے میں تین سال کی بچی کا سوری آپ کو بتا رہی ہوں تو اس کے حساب سے میں نے دونوں سائٹ سے پندرہ پندرہ انچ کا لے لیا ہے اور اس کو میں نے ایسے تکونے میں کر لیا ہے یہ دیکھئے اب یہ جو میں ایکسٹر ہے اس میں اس کو کٹنگ کر دیتی ہوں اور اس کو کٹنگ کرنے کے بعد اس کو میں نے ایکسٹرہ والے کو کٹنگ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو ایک فولڈ اور کر لیا ہے یہ ہمارا فور فولڈ ہو گیا ہے تو اب یہ جو میں نے اس کو ایسے کر لیا ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو مجھے نشان لگا لینا ہے اس سائٹ پر یہ ہم گلے کا نشان لگائیں گے یہاں پر اور یہاں پر ہم لگائیں گے گلے کا نشان جو ہم لگائیں گے وہ ہمارا ہوگا دو انچ کا دو انچ ہم اوپر سے لیں گے اور دو سے ڈھائی انچ ہم نیچے کا لیں گے تو یہ میں نے گلے کا نشان لگا لیا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو ڈاگ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ ہمارا گلے کا نشان لگ گیا ہے اور یہ ہی سے ہم یہ اپنا یہاں سے اتنا ہم اس میں 5 انچ کا نشان میں یہاں لگا رہے ہوں ایک کٹ ہم یہاں لگا لیں گے اور دوسرا جو ہے ایک نشان میں یہاں لگاؤں گی تھوڑا سا راؤن شیو میں ایسے اس طریقے سے یہ راؤن شیو میں یہاں پہ لگا لیں گے تو سب سے پہلے میں یہ کٹنگ کر دیتی ہوں کیونے میں نے نشان لگایا ہے تو دیکھئے فرنڈز یہ میرا کٹنگ ہو چکا ہے بہت ہی ایزی ہے یہ اس کو وہ لوگ بھی بنا سکتے ہیں گھر میں جنہیں سٹچنگ نہیں آتی ہے بہت ہی سمپل ہے یہ بہت آسانی سے اور بہت جلدی تیار ہو جائے گا تو یہ میں نے 5 انچ پہ یہاں کٹ کا نشان مار دیا ہے اور یہاں پر میں نے یہ تھوڑا راؤن ملیا ہے یہ میں نے گلہ کٹ لیا ہے تو یہ دیکھئے کپڑے پر یہ میرا اس طریقے سے کٹنگ ہوا ہے یہ میں نے اس طریقے سے اس کو کٹنگ کر رکھا ہے کپڑے پر اور اس کے اندر جو مجھے گلے میں تھوڑا سا کالر لگانا ہے وہ فرنڈز کا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے یہ بھی میں نے اس طریقے سے کپڑے کو پہلے میں نے تکونا کر لیا ہے اس کے بعد ایک فولڈ اور کر لیا ہے یہ میرا فور فولڈ ہو گیا ہے اور ادھر سے یہ اون فولڈ ہے میرا اوپر والی سائٹ جو ہے وہ دونوں کپڑے میرے اون فولڈ ہیں جیسے میں نے اوپر ٹاپ کا رکھا ہے ایسی ہی یہ اون فولڈ ہے تو یہ اون فولڈ والی سائٹ سے جو ہے میں اس میں یہ مارک کر رہی ہوں اس پر رکھ کر اور نیچے سے جو ہم مارک کریں گے اس کو ہم کریں گے ڈھائی انچ پر اور یہ ڈھائی انچ پر مارک کر لیں گے ہم ایسے ہی سارے میں اس طریقے سے رکھنا مجھے تیار دو انچ ہے لیکن ہم ڈھائی انچ کا اس لئے کٹ رہے ہیں کیونکہ سلائی میں جانا ہے تو یہ جو پہلے والا میرا نشان پر میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور یہ دوسرا والا اس طریقے سے میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور یہ ایسے میرا آگیا ہے راؤن میں اور یہ جو نیچے کا باقی بچہ ہے اس کو بھی ہم یوز میں لیں گے اس کی بھی ایسے ہی کٹنگ کر لیں گے دو یا ڈھائی انچ پر اور اسے ہم ٹاپ میں نیچے کی سائٹ پر لگائیں گے اور یہ میں نے نیچے والی سائٹ سے بھی کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں اور اس کو ایک سائٹ سے میں کٹ کر لوں گے اور اسے ہم نیچے والے دامن میں اس کو لگائیں گے تو اس کی سٹیچنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ دونوں سائٹ پر پہلے میں نے یہ کٹ کے نشان لگا لیا ہے اس کے بعد ہم اسے کھول کر اُلٹا کر کے ایسے رکھ لیں گے اُلٹی سائٹ سے کپڑے کو اُلٹی سائٹ سے رکھنے کے بعد اس کے اوپر میں اس کو ایسے رکھ لوں گی اور یہ جو میں نے کٹ کے نشان لگائے ہیں اس طرف سے ہم اس کو سینے سٹارٹ کر دیں اور اس کو اُلٹی سائٹ پر میں نے رکھا ہے کپڑے کو پھر میں اس کو سیدھی سائٹ پر پولٹ لوں گی اب یہ گلے کی سلائی لگانے کے بعد میں لگا لیتی ہوں سب سے پہلے اس کی باد میں جو اندر کی سلائی وغیرہ لگانی وہ باد میں لگائیں گے ہم سب سے پہلے میں یہاں پہ جو میں نے پائی فنچ پہ نشان لگایا تھا اس پہ میں دونوں سائٹ پر ایسے فول کر کے دونوں سائٹ پر ایس سائٹ پر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف سلائی لگا لیتی ہیں تو دیکھئے جو میرے دونوں سائٹ کے کونے تھے سلیپس والے ان پہ دونوں پہ میں نے دونوں سائٹ سے سلائییں لگا لیے ہیں اور یہ دیکھئے یہ جو کونے ہیں میرے یہ سلیپس کی سائٹ کے ہیں اور جو میں نے دوسرا کٹ لگایا تھا وہ میں نے یہاں سے یہاں تک کا لگایا ہے جس پہ مجھے سلیپس کی موری سے لے کر اور یہاں تک مجھے سلائی لگایا ہے تو یہاں سے میں سلائی لگاؤں گی یہاں تک تو دیکھئے فرینڈز یہ سلیپس کی موری کے بعد میں نے سلائییں جو لگائی ہیں اس کے بعد ہمارا یہ نیچے کا حصہ بچا ہے اس میں جو میں نے دوسری فریل کاٹی تھی یہ میں جوائنٹ کر رہی ہیں اور یہ فریل میں نے کپڑا یہ سیدھا ٹاپ کا سیدھا حصہ رکھ کے اور اس کے اوپر اس طریقے سے فریل پر سلائی لگا ابھی یہ دیکھئے یہ مجھے جو ہے یہاں پر گلے سے تقریباً تین انچ نیچے ایک نشان مارنا ہے یہ بالکل سیدھ میں میں ماروں گے پہلے یہاں سے ہم اس کا سینٹر لے لیں گے گلے کا یہاں سے سینٹر لیں گے اور اس کے بعد ہم تین انچ نیچے جو یہاں نشان لگائیں گے وہ یہاں سے یہاں تک ہمارا کم سے کم آٹھ انچ کا نشان ماریں گے تو یہ دیکھئے فرینڈز میں نے یہ ایک آٹھ انچ کا نشان مار لیا ہے اوپر سے تین انچ کا اور یہاں سے یہاں تک آٹھ انچ کا اور یہ میں نے پتلا سے ایک لاسٹک لیا ہے وہ میں اس میں جوائن کر دوں گے اُلٹی سائٹ پر تو یہ لاسٹک بھی لگا دیا ہے میں نے اب اس میں جو ہے مجھے یہ اوپر کی میں سلائیاں اور نیچے کی سلائیاں لگا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو دیکھئے فرینڈز یہ ایسے بن کر میرا ٹاپ تیار ہو گیا ہے ایک بات آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں کہ یہ جو میں نے ٹاپ تیار کیا ہے یہ تین سال کی بچی کا ٹاپ ہے جو میں نے تیار کیا ہے اور اس کی لینڈز میں نے رکھی تھی باقی تو میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے پندر پندرہ انچ رکھا تھا دونوں سائٹ سے اور اس کی جو لینڈز ہے وہ میں نے یہ دیکھئے بارہ انچ میں نے اس کی کپڑے کے لیے اور دو انچ اس کی لیے ہے تو یہ چودہ انچ ہو گئی ہے تو یہ تین سال کی بچی کا ہے آپ اس کو ضرور ہی نہیں ہے کہ یہ بچوں کے لئے بنایا جائے اگر بڑے ٹاپ بھی بنایا جائیں گے تو بہت پیارے لگے گا اس میکا ٹاپ اور اس کو بنا کر ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے پہن کے یہ بہت پیارے لگے گا بچیوں پر بہت پیارے لگتا ہے یہ بچیوں کے لئے ضرور محکم اس کو گرمیوں میں ہلکہ ہلکہ میں نے کوٹن پر بنایا ہے اس کو آپ چاہیں تو اس کو جارجٹ پہ بھی بنا سکتے ہیں بڑوں کے لئے اسے جورجٹ پر بنا سکتے ہیں کورٹن میں بچیوں کے لئے گرمیوں میں بہت اچھا رہتا ہے اور یہ جینز وغیرہ پر بھی اچھا لگتا ہے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا آپ لوگ لائک کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایک بار پھر سے آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ